پانی سے نکری تڑپ رہی ہے اسے راستہ نہیں مل رہا میں کہاں پہ جاؤں اب ہمارے برگر آ گئے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں جاہاں بھی رہیں اللہ پاکی حفظ و ایمان میں رہیں آپ لوگوں سے روکیسٹ بھی کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبانا تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن بار وقت مل سکے جی ہاں جی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا اب یہ ہمارا بابسی کا راستہ آ گیا جی ماشاءاللہ کتنی پیاری پیاری رنگ برنگی ہے شیشے والی چھبیاں کلر فول اور چھوٹی چھوٹی ہے بیٹنے کے لئے بچوں کے لئے پیڑیاں اور ایسے کھلوں نہیں ہے ایک قسم کی اس کے اوپر تو بچہ بھی نہیں بیٹھ سکتا یہ پنکھا کتنا پیارا ہو واہ بھائی واہ یہ دیکھیں جی پنکھیں کتنا پیارے ہیں مارا پاس جگہ نہیں ہم تو بس ایسے دیکھ کے خوش ہو لیتے ہیں اب ہم کیا کریں کیونکہ جب بھی آتے ہمارا خود اتنا سمان ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی ایسے چیزیں نہیں رکھ سکتے اچھا تو یہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ شیئر ایسے سردی سے جم گیا یا ایسے جمعیا ہوا ہے نہیں جی یہ ایسے چپکایا ہوا ہے بچوں کے لئے یہ پلے ایریا بنایا ہوا ہے پیچھے مارکیٹ ہے اب میں اتر کے دکھاؤں گی تو بہت ٹائم ناک جگہ کیونکہ ہمیں جلدی جلدی پہنچنا کیونکہ دھند بہت سننے میں آیا موٹر ویپے ہوتی ہے جی اللہ پاک سے دعا جی جلدی ہم پہنچیں صحیح سلامت رستہ سے ہمارکیٹ پر اب ہم نکل پڑے ہیں کھر کی طرف جا رہے ہیں راستے میں تو ابھی کھانے کا ٹائم ہو گیا بچوں نے کہا کہ ہم نے ہی جیسے بریانی کھانی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جیوہ سے بریانی درو تیسٹ کریں ہمارکیٹر کی بریانی جیسے ہم نے کہا جاتے جاتے یہ تیسٹ کھانے بریانی اندر چلتے ہیں پھر آرڈر کرتے ہیں یہ بہت سے دکھا یہ پانی سے نکل گئی مچھلی تڑپ رہی ہے یہ پانی سے نکل گئی تڑپ رہی ہے اسے راستہ نے ملا میں کہاں پہ جاؤں ہمارے بیور اب ہم چلتے ہیں اوپر سی اوپر چلتے ہیں جی اب ہم نے ادھر لیے تھوڑی سی بریگ جی کیونکہ صبح کا ناشتہ کیا ہوتا تو ہم نے کہا پہلے ادھر سے کچھ کھا پی لیں جی پہلے پیٹ پو جا تو پھر کوئی کام دو جائی ہے اتنا پرانا یہ ہوتل تھا ادھر سے ہمارا کھانا رہ گیا تھا جو ہم نے ٹرائی کرنا تھا ہم نے کہا ٹرائی بھی کر لیں کتنا صاف سترا محول ہے اور وی آئی پی ان کا سٹاپ ہے جی یہ ہر بڑے شہروں میں ان کی ایک شاک ہے جی سیور فوڈ آپ لوگوں کو پتا ہے جانتے ہی ہوں گے سنا ہی ہوگا شامی پلاو ادھر سے ملتا بہت مزے کا ملتا آپ نے ٹرائی کی آپ نے آرڈر کر دیا جی یہ والی چہر جو ہے نا آپ لوگ کو نظر آ رہی ہیں یہ والی چھوٹے بچوں کے لیے اور کتنا صاف سترا جیسے اب یہ نیا بنایا ویسے کہ کعب کا یہ پرانا ہے بہت پرانا تھا میں ہر روز ادھر سے جب بھی میں آتی تھی پنڈی میں ادھر سے اسلام آباد گزرتی تھی تو میں کہتی تھی ادھر میں نے جانا تو آج میں نے کہا چلو آپ ہم ادھر سے شامی پلاو کی ٹرائی کرتے ہیں جی کیسا ہے اب ہم نے منگوایا ہے آتا ہے تو آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ بھی ادھر سیڑیاں نظر آ رہی ہوں گی نا ان کا بیسمنٹ ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے بہت سے بہت بڑا ہے یہ یہ دیکھ لیں جی ساہ سورہ چم چماتا ہوا جی برطن بھی ہے جی پانی شانی ہے رائطہ صلاحات آگیا ہے اور یہی ہے جی شامی پلاو کھا کے ٹرائی کرتے ہیں کیسا ہے مزے میں ہے یا نہیں بلکل مزے میں ہی ہوگا جی یہ اب ہم کھا لیں تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جی آپ لوگ آئیں تو ادھر سے ضرور ٹرائی کریں جی یہ میٹھے رنگ برنگے چاول بھی ہیں جی بہت مزے کے تھے جی بہت مزے کے مزہ ہی آگیا جی اتنے تیز تھے جی نوزی بھی صاف کر لیتی ہوں اور دو ادھر رکھ لیتی ہوں جی ٹیشو رکھ لیتی ہوں اچھا تو ہمارے پیارے پیارے بیور جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے راستے میں سے بریانی کھائی تھی جی سیور فور سے تو اب بھی ہم ادھر ایک راستے میں سٹاپ پہ اترے ہیں جی بچیاں مگارا تھوڑی سی چیل کدمی کالے میں ڈیڑھ دو گھنٹہ ہو گئے ہمیں ادھر سے چلے تو ادھر سٹاپ پہ ہم واشنو وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کا سمان بھی لے لیتے ہیں یہ سمان وغیرہ کھانے پینے کا لے کے آگے ہیں یہ کولڈو وغیرہ اور جوس وغیرہ رانی جوس اور یہ پاپلیاں شاپیاں ان کے علاوات ان کا اوہو نیچے تو کہاں گیر پڑی شاپر سے نکل کے تو اتھے چل اچھا تو پنڈی والیوں اب ہم نے ایک بات آپ لوگوں سے سیکھ لی ہے نہیں میں پنڈی کی آواز میں بات کرتی ہوں ان کی بولی میں جیسے بولتے ہیں سمان کھانے پینے کا گین لیا ہے گین لیتا ہے کیسے بولتے کتنی دوند پہندی پہی ہے کتنی دوند مزے مزے آرام سے چلو نا آرام سے دوندنو ویکھن دو انجوائی کرنے دے ویکھو پنڈی آلے توسی ویکھ دے پہ دو پس ایک دے پہے تو اسی انجوائی کردے پہے ہیں چلو چلو باتھو باتھو مزیتا تھنڈی یا حوال چلو ہن کار رکھیے جار کافی یہ جی فیصلہ بات ہم پہنچ گئے ہیں جی میں آپ لوگوں کو اس کے اندر اس مول کا کبھی ویزر کراؤں گی کیونکہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی بہت اچھا مول ہے ایک چھت کے نیچے تمام چیزیں ملتے ہیں جی میں بھی کبھی آوں گی تو آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی اب میں نے یہ میری نظر میں آگیا ہے کیونکہ میں فیصلہ بات آتی ہو جی اب مول مجھے نظر آیا پہلے کیوں نہیں نظر آیا یہ باہر سے کتنا ایسا خوبصورت لگ رہا جی لیکٹرونی سیڑھیاں بھی اوپر نیچے جا رہے ہیں میں انشاءاللہ ڈے سارے پیسے کٹھے کالوں ابھی ضرور آنگی تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گی لائٹنگ کتنی خوبصورت ہے اور ادھر راشتہ بہت زیادہ لگا ہوئے لگتا ہے کافی ادھر فیملیاں آئی ہوئی ہیں جی سارا کوئی ایونٹ چال رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا یہ لائٹنگ تو بہت خوبصورت ہوئی ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں بہت زیادہ دھونتی تو ادھر ہم لے رہے ہیں برگر کیونکہ راستہ میں ہم نے بریک اتنی کی نہیں تھی جو سمان لیا ہم نے بس وہ ہی راستہ میں کھا لیا تو ادھر بس ہم لے لیں برگر فیصلہ بار کے برگر بہت مضیقی ہوتے وہ لے لیتے ہیں تھوڑا سا پیٹ بوجا ہو جائے یہ آپ ہمارے برگر آ گئے ہیں جی یہ دیکھنے نہیں دیکھ رہے ہمیں بچوں کو دیتی بچے بیٹھیں پیچھے اف اللہ اتنی زیادہ دھوندہ اتنی زیادہ دھوندہ آپ لوگوں کو ادھر تھوڑی لگ رہی ہوگی ہمیں پتا ہم کیسے گاڑی میں راستہ چلا آئے ہیں جی اتل کرسی پاڑ پاڑ کے شکر کرتے ہیں جی اب ہم پہنچ گئے ہیں صحیح سلامت اپنی کلونی میں اب میں چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اجازہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا بھی خیال رکھنا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ